بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں اس چینل پر تعلیمی معلوماتی اور موٹیویشنل ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر اس طرح کی ویڈیوز آپ پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو تو نوٹفکیشن آپ کو پہنچ سکے جرمن عدیب تھیوٹور مومسین کی پدائش 30 نومبر 1817 اسوی کو جرمن شہر گارڈنگ میں ہوئی ان کے والد مذہبی وزارت کے اخدے پر فائز تھے مومسین خولسٹین کے ٹاؤن پیڈ اورڈ سلوئی میں پلا بڑھا اس نے ذاتر تعلیم گھر میں ہی حاصل کی اس نے جنانی اور لاتینی زبان کی تعلیم حاصل کی اور 1837 اسوی میں اپنے ڈپلومہ مکمل کیا 1838 اسوی میں کیل یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 1443 اسوی میں کیل یونیورسٹی سے رومن قانون کی ڈگری مکمل کی 1834 اسوی میں شایخ آئیت خاندان کی طرف سے ان کو تحقیقی سکالرشپ ملی جس کے تحت انہوں نے تین سال اٹلی میں رومن ہسٹی کی تحقیق کرنے میں گزارے اٹلی سے واپس آنے کے بعد 1848 اسوی میں وہ لیبزیگ یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر بن گئے 1851 اسوی میں جب انہوں نے ایک نئے آئین کے خلاف احتجاج کیا تو انہیں پروفیسر کے عدے سے استیفہ دینا پڑا تاہم اگلے ہی سال انہیں زیوریخ یونیورسٹی میں دوبارہ پروفیسر کے عدے پر فائز کر دیا گیا 1858 اسوی میں مونسین بھلن میں اکیڈمی آف سائنسز کا میبر مقرر ہوا 1861 اسوی میں بھلن یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر بھی مقرر ہوئے جہاں انہوں نے 1887 اسوی تک لیکچر دیئے مونسین ایک سیاسدان بھی رہے ہیں سیاسد میں انہوں نے 1883 اسوی سے 1889 تک پروشین لینڈر ٹیگ اور جرمن آریف اومیٹنگ میں 1881 سے 1884 تک اپنی حدمات سارا انجام دی انہوں نے بہت لکھا لیکن ان کا سب سے اہم کام رومیچے گیسچٹ ہے جو کہ آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے اس میں انہوں نے رومیچے گیسچٹ میں انہوں نے رومیوں کی طرز فکر کو بیان کیا جس سے پہلے اس طرز فکر پر کسی نے کلم نہیں اٹھایا تھا رومیچے گیسچٹ کا انگریزی میں ہسٹری آف رومن میں ترجمہ ہو چکا ہے مجموعی طور پر مونٹین کی پنہ سو سے زائد تحریریں موجود ہیں رومنوں کی تاریخ کے حوالے سے 1902 عیسی میں انہیں نوبل پرائز دیا گیا نوبل پرائز حاصل کرنے کے کچھ عرصے بعد ان کا انتقال یہ کم نومبر 1903 کو جرمنی میں ہوا آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمانٹ میں ضرورت آئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حبیت موسیقی موسیقی